قرآن پاک بار بار کہتا ہے نہ امید نہ ہو کمزور نہ پڑو غمین نہ ہو پیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ سے مانگو پھر مانگو اور مانگتے رہو وہ دے گا وہی دے گا کیونکہ وہی دے سکتا ہے جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہیں تو ہر لمحہ کن کا لمحہ بن جاتا ہے پھر کوئی دوا دوری نہیں رہتی کوئی شکایت واقعی نہیں رہتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے اندر ہوں تم کیوں نہیں دیکھتے والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے آزمائش سے، امتحان سے، درد سے، دکھ اور تکلیف سے اور وہ دو آنکھیں کم پار جاتی ہیں اس کے رونے کے لیے پیٹی کی پسند کو غلط سمجھ کر اس کی شادی کسی اور سے مت کروا کیونکہ اگر آپ نے تربیت اچھی کی ہے تو وہ ضرور ایک اچھے انسان کا انتہاب کرے گی کیونکہ ایک بیٹی اپنے باپ کی عداد ہی اپنے شوہر میں تلاش کرتی ہے ہر انسان الگ ہوتا ہے خود کو نکھارنا اور سمارنا اچھی بات ہے مگر یہ سب اپنے لیے کریں کسی بےوروہ انسان کے لیے نہیں آپ اس سے ضرور بات کیجئے جسے بات کر کے آپ کو خوشی ملتی ہو مگر ایک بار اس سے بھی بات کیجئے جس کو آپ سے بات کر کے خوشی ملتی ہو ہر ایک مشکل جسے آپ موڑ لیتے ہیں ماضی بن کر آپ کی نیند میں رکاور ڈالے گا وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی ہموشی کو بھی جان لیتا ہے عویت کی قسمت کا انحسار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے تنز سوال دل دکھانے والے تبصریں ہیں اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون مل جائے گا جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے